اسلام علیکم کلاس کنگوے گروپ اپ سکولز کی طرف سے ہم آپ کو ان نئی لیکچرز تو ویڈیوز بھیج رہے ہیں جس میں ہم نے کلاس سکس کی جگرافیا کو سٹارٹ کیا ہے آج ہم اس میں چپٹر 3 کو سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا لاسٹ چپٹر ہے اس لیبس کا وہ ہمارے پاس ہے زمین انسان کا گھر کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب زمین پر رہتے ہیں اور یہ ہمارا ایک حساب سے گھر بھی ہے ایک تو گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور دوسرا ہم زمین پر بھی رہتے ہیں اس وجہ سے یہ بھی ہمارا کیا ہے گھر ہے اس کے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے رہنے کے لئے محفوظ جگہ کون سی ہے تو انسان کے رہنے کے لئے سب سے محفوظ جگہ کیا ہے اس کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے جہاں پہ وہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا آپ کا کوسٹن ہے اس کے پر ہے زمین جو ہے انسان کا گھر ہے کیونکہ زمین انسان کو قدرتی محول فرام کرتی ہے جس پر زندگی کا داروں میدار ہے تو کوسٹن یہ ہے کہ انسان کے زندگی کا داروں میدار کس پر ہے تو انسان کے زندگی کا داروں میدار جائے وہ اس محول پر ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو زمین جو ہے یہ میں ہر طرح کا محول ایسا فرام کرتی ہے جس میں انسان سروائیو کر سکتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ زندگی جو ہے وہ وجود میں آئی نیکسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے کہ قدرتی محول کے اناصر کون کون سے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے طبیق خدوخال دوسرا عبو حوال تیسرا نبتات اور نیکسٹ ہے ہیوانات منز کے ہمارے پاس کیا ہوگا طبیق خدوخال جو ہے مطلب زمین اس طرح کی ہونی چاہیے اس کا سٹرکچر اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ہم اس پر رہ سکیں یا جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں اس کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہم پر سروائیو کرسکیں اس کے بعد اس کی عبو حواج ہے وہ موتدل ہونی چاہیے ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ گرم ہو جس میں انسان سروائیو نہ کرسکے نہ بہت زیادہ سرد ہو جس میں ہم سروائیو نہ کرسکیں اس کے بعد نبتات ہونے چاہیے اس کے بعد حیوانات ہونے چاہیے اس کے بعد میں پاس ہے کہ زمین جو ہے وہ کین وجوہات کی بنا پر قابل رہائش ہے تو اس کی جو مین ریزنز ہیں اس میں ایک ریزن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے زمین پر ہر قسم کی زمین کیلئے حرارت کی مناسب مقدار ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ محول جو ہے وہ ساری کے ساری زمین کا ایسا نہیں ہے کہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ سرد ہے کہ وہاں پہ انسان جو ہے وہ وجود میں مطلب انسان جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکے جیسے اتار اور زہرہ سورج کے نزدیک ہونے کے وجہ سے انتہائی گرم ہے جبکہ یورینیس اور نیپچون جو ہے وہ سورج سے بہت در ہونے کے وجہ سے انتہائی سارد ہے تو زمین جو ہے وہ سورج سے چونکہ اس کا ڈسٹنج جو ہے وہ موتدل ہے درمیانہ ہے تو اس لئے زمین جو ہے وہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی موتدل ہے اس کے بعد میں پاس ہے کورا ہوئی کسے کہتے ہیں ہماری زمین کی اردگیرد اکسیجن سے بھرپور ہوا کے اکلاف میں جو رہے جسم کیا کہتے ہیں کورا ہوئی جس کے وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے نیکس کسٹن ہمارے پاس جو ہے اس میں آ جاتا ہے کورا ہوئی جو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ زمین چاہے وہ ہمارے اردگیرد مطلب کے ایسا پر مسلم جسم کیا کہتے ہیں کورا ہوئی اس کے بعد میں پاس پہلا کسٹن جو ہے زمین کی قدرتی کورے کتنے ہیں آپ نے ان کے جس نام لکھیں پہلا ہمارے پاس ہے کورا ہوئی اس کے بعد ہے کورا ہجری اس کے بعد ہے کورا آبی اور نیکس نام لکھیں پاس ہے کورا ہجری تو یہاں تک یہ شورٹ کسٹن ہے آپ نے سارے کسٹن سے اچھے سے یاد کر کے اپنے جسٹر پر آئیڈن کرنے ہیں سٹے ہوم سٹے سے